اور تمہارا فرض ہے کہ ایک شخص کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی خاطر اس بات تو اس تک نہ پہنچاؤ تحقیق سے قبل جب تک مطلقہ افراد کو پہنچائے بغیر اس شخص کو نہ پہنچاؤ جس کو تم مطلق سمجھ رہے ہو یعنی جس کے مطلق بات کی جارہی اور افسران مطلقہ کو پہنچاؤ اگر یہ رسم شدت کے ساتھ قائم ہو جائے تو ایسی سوسائٹی بیماریوں کے پھیلنے سے بالکل بالا ہو جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے پس اہلِ روح کو خصوصیت کے ساتھ اور دنیا کی تمام جماعتوں کے افراد کو بالعموم میں یہ نصیت کرتا ہوں کہ یہ عادت بنا لیں اپنی اپنی ایسی عادت بنا لیں جس سے فطرت ثانیہ کہا جاتا ہے کیونکہ ایسے حالات آتے رہتے ہیں آج آپ امن میں ہو سکتے ہیں مگر وہ جراسیم موجود ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں کل ہو سکتا فضاء بدل جائے اگر آج آپ کی عادتیں بگڑی ہوں گی اور آپ کو عادت ہوگی باتیں سن کر آگے پہنچانے کی تو آپ جراسیم کے شکار کے لیے ایک موضوع زمین کے طور پر تیار بیٹھیں آپ پر حملہ ہو سکتا ہے اس وست آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو آپ کی نسل پر نہیں تو اگلی نسل پر جب بھی خطرے کا وقت آئے گا آپ دفاع کے قابل نہیں رہیں گے اس لئے غیبت کے خلاف جو قرآن کریم نے عظیم رشان تعلیم دی ہے اسے معمولی نہ سمجھیں چوکس ہو کر اس کے خلاف ہمیشہ نگران رہیں اور اپنے نسلوں کو بھی نگران کریں عجیب بات ہے کہ غیبت جہاں سے پھورتی ہے جہاں زیادہ پلتی ہے یعنی عموماً مستورات میں ان کی غیبت عموماً قومی طور پر اتنی نقصان دینی ہوا کرتی کیونکہ ان کی غیبت کی سطح نیچے چھوٹی ہوتی ہے عموماً عورتوں کی باتیں عورتوں کے خلاف کسی کے لباس پر تانہ کسی کی ادائیں خراب بتائی جاتی ہیں کسی کے کردار کے اوپر معمولی سا حملہ لیکن مردوں میں جب یہ بیماری پھیلتی ہے تو نہایت خطرناک شکل اختیار کر جاتی ہے ایک تو یہ کہ مردوں کو ویسے اپنے کاموں کی نویت کے لحاظ سے زیب نہیں دیتی اور دوسرے وہاں قومی نقصان پہنچانے کا مجب بنتی ہے عورتوں میں آپ بہت کم سنیں گے کہ انتظامی امور کے متعلق بحثیں ہو رہی ہوں کہ فلاں منتظر مالائیوں کرتا ہے اور فلاں یوں کرتا ہے ان بیچاریوں کی غیبتیں بھی چھوٹی چھوٹی کپڑوں کے متعلق نخروں کے متعلق اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق تھوڑا سا چسکہ پورا کیا اور ایک بہن مردہ بہن کا گوشت کھایا اور چھوٹی کر لی لیکن جب مرد غیبت کرتے ہیں تو وہ پھر بڑی تباہی مچاتے ہیں وہ تو یوں لگتا ہے قبرستان و کھیڑ و کھیڑ کر کھا جا رہے ہیں اور پھر بھی ان کو بھوک بند نہیں ہوتی اس لیے بہت خطرناک بیواری ہے قرآن کریم نے بے وجہ اس پر زور نہیں دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متدد بار بارہا سوسائیٹی کو غیبت سے پاک رکھنے کے لیے نسائے فرمائی اور افوائیں پھیلانے والوں کو باز رکھنے کی تلقین فرمائی اگر ایسا نہیں کرو گے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم پر پھر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا ایسے مومنوں کو مسلط کرے گا جو پھر تمہیں اس کی سزا دیں گے یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ کمزوری کی حالت اسی طرح رہے گی یہ کمزوریاں اس میں بڑی عظیم شان خوش خبری ہے فرمایا ہے یہ جو غیبت پھیلانے والے اور غلط باتیں پھیلا کر مسلمانوں کے حوصلے بند کمزور کرنے والے نیچے گرانے والے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ غالب آ جائیں گے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مسلمان اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور کلیتاً مغلوب ہو جائیں گے کیسی لطافت کے ساتھ ان لوگوں کی ناکامنی اور مسلمانوں کے غلبے کی خوش خبری دے دی فرمایا جو چاہتے ہو کر لو اس تقدیر کو تم نہیں بدل سکتے کہ بالآخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ماننے والے مومنین کو خدا تلالہ غلبہ عطا فرمائے گا اور وہ اس حال ایسی طاقت پا جائیں گے کہ پھر تمہاری شرارتوں کی تمہیں سزا دے سکے گے آج کمزوری کی حالت میں دیکھ کر تم جو چاہے کرتے پھرتے ہو لیکن بے خوف ہو کر زندگی نہ گزارو یہ وقت بدلنے والے وقت ہیں پس جماعت کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جو منافقین ایسی باتیں پھیلاتے ہیں جس سے جماعت کو کمزور کرنا مقصود ہے ان کو میں قرآن کی زمان میں متنبع کرتا ہوں کہ تم لازم ان ناکام ہوگئے یہ ایک زندہ جماعت ہے خدا کے فضل کے ساتھ اس کے نگرانی کرنے والے خدا کے فضل سے زندہ ہیں ان نگرانی کرنے والوں کا ایک خدا ہے جو ان پر ہمیشہ نگران ہے اور ان پر ان کی مدد کو ہمیشہ مستعید رہتا ہے اس لئے تم ناکام رہو گے تمہاری افواہیں ناکام رہیں گی اور وہ وقت آئے گا جب تکہ تم ان شرارتوں کی سزا دیا جاؤ گے اس لئے تم نے تو بہرحال ناکام رہنا ہے میرے اصل مخاطر تو وہ مومن ہیں جو کسی نہ کسی حد تک ان بیماریوں میں ملوث ہو جائیں گے یا ہو جاتے ہیں اور جن کے نتیجے میں جماعت مومنین کو دکھ ضرور پہنچتا ہے غلبے کی آخری تقدیر تو نہیں بدل سکتی جیسا کہ بیان فرمایا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ مومنوں کی سوسائٹی ضرور دکھ اٹھاتی ہے حضرت اغدس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا اور کچھ بدبختوں نے اس کو پھیرا دیا تو کتنی شدید تکلیف پہنچی ہے مومنوں کی سوسائٹی کو وہ نامراد اور ناکام ہوئے یہ درست ہے لیکن ایک مہینہ کتنی عذیت اٹھائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبنس محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دکھ اٹھایا اور سارے صحابہ کی جو کیفیت تھی کرب کی اس کی تفصیل تو بیان نہیں ہوئی لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں پس یہ خیال کر لینا کہ چونکہ غلبہ آخری ہمارا ہوگا اس لئے فرق نہیں پڑتا ایک اہمکانہ خیال ہے تکلیف ضرور پہنچتی ہے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوڑ کا علاج نکل آیا اس لئے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بشک کوڑ ہو جائے میں نے آخر اچھے ہونا ہی ہونا ہے کوئی کہے کہ جی وہ زمانہ گزر گیا جب سل کا علاج نہیں ہوا کرتا دو سال کی ٹکیاں کھانی ہے اور دو سال کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس لئے بشک ہو سل مجھے ایسے آدمی کو پاگل کا بچہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کوئی اس کو معقول درجہ تو نہیں دے سکتا اس لئے غلبے کی پیشگوئی اس لئے کی گئی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ دشمن ناکام ہوگا مومن پر موت نہیں آسکتی لیکن تنبیہ یہ کی گئی ہے کہ تمہارے لئے دو رستیں ہیں ایک صحت کا رستہ ہے تمانائی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چھلانگیں لگاتے ہوئے ترقی کے رہوں پر آگے بڑھو اور ایک رستہ ہے گھسٹ گھسٹ کے گرتے پڑھتے کراہتے ہوئے مریضوں کی طرح تم اس منزل تک پہنچو جہاں تم نے بہرحال پہنچنا ہی پہنچنا ہے تو کون سا رستہ ہے جو تم اختیار کرو گے ذلت کے ساتھ گھسٹتے ہوئے تکلیفیں اٹھا کر اس منزل تک پہنچنا ہے جس طرح خدا تمہیں چاہتا ہے غازیوں کی طرح چھلانگیں لگاتے ہوئے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہر قدم پر لطف اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچنا ہے پس قرآن کی تعلیم کو توجہ سے سنا کریں اور اس پر عمل کیا کریں اور بھولانا کریں بات کو یہ بات ایک دفعہ ربا میں میں نے خدبے میں کہی تو کچھ عرصے تک یہ رپورٹیں ملیں کے بڑا فرق پڑ گیا کچھ عورتوں کے خط آنے لگے کہ جی اب تو ہم بھی بات کرتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو غیبت ہو رہی ہے پھر رکتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر بھول گئے فَذَكِّرِنَّا فَاتِذِذِكْرَىٰ کہ یہی تو مطلب ہے کہ لوگ بھولنے والے ہیں مگر ان کو یاد کروانا ہے اور بہرحال کرواتے چلے جانا ہے لیکن یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن کو جلدی بھول جائے ہیں آپ ان کا ہماری قومی زندگی اور قومی موت سے تعلق ہے اس لئے یاد رکھیں اور ہر سننے والے کو میں سب سے زیادہ پابند کرتا ہوں اگر کوئی شخص سنتا ہے اور مطلقہ افسران کو یا مجھے برحیراس مطلع نہیں کرتا کہ آج میں نے ربعہ کی فلان دکان پر بیٹھ کے یہ بات سنی ہے یا فلان بزار میں چلتے ہوئے ایک شخص نے مجھے یہ قصہ سنایا یا فلان دکان پر یہ باتیں ہو رہی تھیں اور فلان فلان صاحب موجود تھے کیا ان کا رد عمل تھا اگر وہ مجھے نہیں پہنچاتا تو وہ بھی میری بات کا انکار کرنے والا ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کی حکمت کو نہیں سمجھتا متلقہ لوگوں تک اگر یہ سارے لوگ سننے والے باتیں پہچانے شروع کر دیں تو بیماری کا آنان فانان قلقہ ماں ہو سکتا ہے حوصلے مر جاتے ہیں ان لوگوں کے جو ایسی باتیں پھیلاتے ہیں ایک آدمی بھی اگر جورت سے صحیح حرات کی رپورٹ کر دے تو اسی صحیح ان مریضوں کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے جو آگے مرز پھیلانے والے مریض ہیں تو اس لیے ہر احمدی جو سنتا ہے وہ اس بات کو یاد رکھے کہ وہ جواب دے ہے اور مجھے جواب دے ہے کا مطلب ہے کہ بلاخر خدا کو جواب دے ہے میری تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے جس میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک منصب پر کھڑا کی ہے پس اس منصب کی ریائد سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص جواب دے ہے اگر وہ باتیں سنے گا اور سن کر آگے پہنچانے کی عادت نہیں ڈالے گا تو پھر وہ اس بیماری میں آگے پھیلانے کے لیے ایک میڈیم بن رہا ہے اور اس سزا سے وہ مبرہ نہیں ہو سکتا جو بیماروں کی سزا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں